موسیقی حکومت تفریف بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیض کا کر دیا ایک روپے مچانوے پیسے تھی یونٹ بہنگی کرنے کی درخواست نیپرا کو بجوا دی عمران خان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی آئندہ سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کی ایک اور سیٹ بڑھے گی وزیر داخلہ کا دعویٰ ملک تابداری تاریخی نا اہلی اور نالائیگی کی سزا بکت رہا ہے مریم نواز کراچی ٹرانفرمیشن پیکج سے متعلق اجلاس وزیر اعلیٰ سیند اور وفاقی وزیر علی دیادی کے درمیان تلس کلامی وزیر آدم کو شکایتی خطوط ارسال اسلامباد ہائی کوٹ کا کہنا ہے نیپ کی شہریوں کے ایک آن سالوں تک بلوک کرنا بنیادی آئین حقوق کے خلاف ہے کرونا وائرس کے باعث ملک بھر میں مزید چون افراد جان بھاک ہو گئے مسلمی قنون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ کہتے ہیں شیخ رشید ایک بار پھر نواز شریف سے معافی مانگی گئے چیئرمن پی ایچے ملتان اجاز جنجوہ کی ٹریفک پولیس کے دفتر آمد ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکھ آفیس کا بھی دورہ کیا ملکہ کونسار مری نے برف کی فیض چادر اوڑ لی قدرتی حسن کے نظارے کے لیے سیاہوں نے دیرے ڈالی جرائم کے خاتمے کے لیے چوک آزم پولیس سرگرم مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا جامپور میں حضر خاجہ محمد فضلحق اور حضر خاجہ محمد حسن سرکار کے اس کی مقبر تقریب کا انقاض فتح پور میں کسٹم انٹیلیجنس کی مخبری پر کاروائی ساستو سزائی نان کسٹم پیٹ سولر پلیٹیں برامد کرونا وائرس کے باعث تعلیمی نقصان کو پورا کرنے کے لیے آرمی پبلک سکول صدقہ طلبہ کے لیے فری کلاسز کا انقاض موسیقی موسیقی This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil Wizz Wash Gulistan Property Marketing SM Foods and Volka Foods International بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز اور میں ہوں سوبان قریشی اور میں ہوں محمد حیدر اصا اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب حکومت نے ایک بار پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا وفاقی وزیرتہ بنائی عمر ایوب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مشکل ترین دور میں پاور سیکٹر کو سبسیڈی دی گئی تاہم اب ایک روپے پچانوے پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے جا رہے ہیں اضافے کے لیے نیپرا میں درخواست دے رہے ہیں جبکہ نیپرا نے بجلی تین روپے تیس پیسے فی یونٹ بہنگی کرنے کا فیصلہ لیا تھا تاہم حکومت نے بجلی تین روپے تیس پیسے کی بجائے ایک روپے پچانوے پیسے فی یونٹ بہنگی کرنے کا فیصلہ لیا ہے وفاقی وزیرتہ داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ آئندہ سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کی ایک سیٹ اور بڑھے گی لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ عمران خان سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا ان کا کہنا تھا کہ میری بات ریکارڈ کر لیں جو لوگ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ عمران خان اس لیے سپریم کورٹ میں جا رہا ہے تاکہ ووٹ نہ کم ہوں تو یاد رکھیں پنجاب میں سیٹ کم ہونے کے بجائے بڑھے گی انہوں نے مزید کہا کہ فضل الرحمن ویسے ہی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ خراب ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمن نے اسرائیل کشمیر ختمن عبوت کے نام پر اس قوم کا بڑا وقت ضائع کیا ہے اس ملک میں کسی کی جرت ہے کہ وہ ان چیزوں کی خلاف ہو سکے ایف آئی اے سے متعلق وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے نادرہ ایف آئی اے کا ادارہ بہتر ہونے میں وقت لگے گا شہباز شریف کا کیس تنجیدہ ہے تاہم شہادتوں پر انحصار ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ اگر پی ڈی ایم والے وفا کریں گے تو ہم بھی وفا کریں گے اگر وہ ستم کریں گے تو ہم بھی ستم کریں گے مصویق نون کی نائف صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاکستان تابداری تاریخی نہ اہلی اور نالائقی کی سزا وقت رہا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے دنیا بھر میں پی آئی اے کے پائلٹس کو رسوا کروایا اور اب ائرلائن کو اس مقام پر لے آئے ہیں کہ پاکستان نے ایسے دن کبھی نہیں دیکھے مریم نواز سے اپنے ٹویٹ میں ایک قبر بھی شیئر کی جس میں بتایا گیا کہ اقوام متحدہ نے اپنے سٹاف کو کسی بھی پاکستانی ائرلائن سے سفر کرنے سے روک دیا ہے وفاقی وزیر بحری امور علی زیادی اور وزیر ایالہ سن مراد علی شاہ کے درمیان کراچی ٹرانسفرمیشن پیکشتے متعلق اجلاس میں تلس کلامی ہو گئی وزیر ایالہ سن مراد علی شاہ وفاقی وزیر علی زیادی کے مابین تلس کلامی اور سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان تلس کلامی کراچی ٹرانسفرمیشن پیکشتے متعلق سولہ جنوری کو منقضہ اجلاس میں ہوئی اور علی زیادی نے اجلاس سے جاتے ہوئے موجنا طور پر غلط زبان بھی استعمال کی علی زیادی نے وزیر ایالہ سن کی طرف سے وزیر اعظم کو لکھا گیا خط پبلک کر کے مراد علی شاہ کے خلاف خط وزیر اعظم کو ارسال کر دیا وفاقی وزیر علی زیادی نے سولہ جنوری کو ہونے والے اجلاس سے واک آؤٹ کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اجلاس میں وزیر ایالہ سن سے وارٹر بورڈ اور سن بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اختیار ذلعی سطح پر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا کیونکہ شہری سولیات کے اداروں کے منتقلی کا وعدہ خط وزیر اعظم نے کئی ماہ قبل کیا تھا تہاں مراد علی شاہ نے میرے اس مطالبے پر تین مرتبہ جواب دیا کہ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں اسلامباد ہائی کورڈ نے نیب کا انکوائری پر دفعہ تیز کی تحت اکاؤنٹ بلوگ کرانا خلاف قانون قرار دیتے ہوئے کہا کہ سالوں تک محض الزام پر بینک اکاؤنٹ بلوگ کرنا بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے تفتیشی ایجنسی کی تاخیر کی وجہ سے شہری کو خرش کرنے کے لیے اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے سے ایک کیسے روکا جا سکتا ہے اگر گناہ گار کو سزا دینا ریاست کا کام ہے تو شہری کو اپنی رقم استعمال کا حق دینا بھی ضروری ہے نیب کا شہریوں کے اکاؤنٹ سالوں تک بلوگ کرنا بنیادی آئینی حقوق کے خلاف ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کو دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 54 افراد جام بحق ہو گئے جس کے بعد کورونا سے جام بحق ہونے والے افراد کی مجموعی طور پر تعداد 11157 ہو گئی جبکہ ایک دن میں 2189 مریض صحتیاب ہوئے جس کے بعد صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 4,8696 ہو گئی ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم ایک نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ این ایف میں میرے کے اس کوپونے دو سال ہو گئے ہیں میرے خلاف جالی اور جھوٹا مقدمات سیاستی انتقام کے لیے بنایا گیا یہ مقدمات سیلیکٹڈ جالی وزیر آزم کے کہنے پر درج کیا گیا رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ پر چل دیں اور پھلنے والی جماعت ہے یہ فنڈنگ صرف غیر ملکی نہیں بلکہ ملک دشمنوں سے لی گئی رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ آٹا چینی اور عزویات چوروں نے وہنگائے کا بازار لگا رکھا ہے تیس سے پینتس سی کلو فر اخت ہونے والا آٹا پچھتر روپے تک پہنچ چکا ہے پی ٹی آئی کے خلاف پوری قوم عوض اٹھائے گی شیخ رشید ایک بار پھر نواز شریف سے محفی مانگی گی چینمن پی ایچے ایجاز جنجوہ نے سی ٹی او ملتان محمد زفر بزدار کے حمرار ٹریفک پولیس کے دفتر کا دورہ کیا چینمن نے ملتان پولیس ایف ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس کی کارکردگی کو سراحتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو ٹریفک قوانین بارے آگاہی اور روڈ ڈسپلن قائم کرنے میں ایف ایم کا کردار بہت اہم ہے ڈرائیور حضرات دورانے ڈرائیونگ بھی ٹریفک اپ ڈیٹس کے لیے ایف ایم ریڈیو ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ملکہ ایک احسار مری میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے لوگوں کی بڑی تعداد نے مری کا رکھ کر لیا برفباری کے باعث شہروں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے تاریخ خان کی اس رپورٹ اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا دوست آپ کا اپنا حوست محمد تاریخ خان مکسنیو سے آج ہم مری میں ہیں یہاں کا موسم یہاں کے لوگ یہاں کے کھانے یہاں کے لوگوں کے روئیہ ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے جو دوست باہت سے توریس آتے ہیں ان کو یہاں پر کھلکی مشکلات کا سامنا ہے روڈ کے حوالے سے اور انتظامیاں کے حوالے سے تو ہمارے ساتھ کچھ دوست موجود ہیں جو لاہور سے آئے میں گھر میں ان سے بات کرتے ہیں تو پتہ کر دیں آپ سامنے کیوں ہیں؟ کیا نام ہے سراب کا کہاں تھے ہیں سراب میں لاہور سے لاہور کس جگہ تھے؟ لاہور میں شالہ مرباد اچھا بہت سے بتائیں گے یہاں پر آپ لو آپ کو آنے میں کوئی دشواری تنہی راستوں کے حوالے سے نہیں نہیں یہ بلکل جو ڈھائے کے راستے بند ہو جاتے ہیں سنو کی ویسے ہوئی ہیں کچھ بھی نہیں ایسا بلکل یہ راستے ہیں اور کوئی ملے پیس کرونا ایس اپیس کے حوالے سے لوگوں نے آپ کو کہا ماسک وغیرہ پہننے کے لئے انتظامیاں کی طرف سے کوئی ڈریکشن دی گئی ہو یہاں پر چوک آزم میں پولیس نے جرائم کے خاتمے کے لئے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کر دیئے سرچ آپریشن میں پنجاب پولیس کے جوانوں اور لیڈیز پولیس نے بھی حصہ لیا سرچ آپریشن میں تیس سے زائد گھروں اور ایس سو بیس سے زائد افراد کو چیک کیا گیا دورانے آپریشن چار مشکوک افراد کو گرفتار جبکہ تین بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل بھی قبضے میں لیے گئے اس موقع پر پولیس افراد کا کہنا تھا کہ جرائم پیش افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے سرچ آپریشن کا سلسلہ جالی رہے گا جامپور میں حضرت خاجہ محمد فضلحق رحمت اللہ علیہ اور حضرت خاجہ محمد حسن سرکار کے عرص پر تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمانے قصوصی مختوم سید احمد مجتبہ گلانی تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید احمد مجتبہ گلانی نے کہا کہ ولی زندہ ہوتے ہیں پاکستان اولیاء اللہ کا فیضان ہے سجادہ رشین خواجہ غلام مرتضہ المعروف قاضی سجن سائین مریدین اور عقیدت مندوں سے خطاب نے کہا کہ برسغیر پاکوہین میں اسلام اولیاء اللہ کی تعلیمات سیر و ذکردار سے ہی پھیلا انہوں نے کہا کہ مزارات پر آئیت پابندیاں فوری طور پر ہٹائی جائیں اس موقع پر ملک محمد سکندر ارائیم، ملک رحیم بخش، ارائیم ملک خضرحیات، ارائیم سمی دیگر معززین بھی موجود تھے لیا کے علاقے فتح پور میں کسٹم مستران نے پولیس کی ہمراہ کاروائی کر کے ایک کروڑ روپے مالیت کی سولر پلیٹس برامت کر لی غوثیہ بزار میں علی الیکٹرونکس پر کاروائی کے دوران کسٹم مہلکاروں نے کوداموں کو سیل کر دیا اور سولر پلیٹیں قبضے میں لے لیں ملک میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے جہاں ہر طب کا متاثر ہوا وہیں سکول کی بندش کی وجہ سے طلبہ کا بھی کافی نقصان ہوا ہے صدہ میں غریب طلبہ کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آر بی بولک سکول میں فورسز کی تابوں سے پری ڈیشن کلاسز کا احتبام کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے ایک عدب علی سے ملک میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے جہاں ہر طب کا متاثر ہوا وہ سکولوں کی بندش کی وجہ سے طلبہ کی قیمتی وقت زیادہ ہوا اور اس دوران علاقے کی غریبہ سرکاری سکولوں کی طلبہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس وقت اس سرد علاقے میں مارس تک سردیوں کی تاتیلات ہے لوہر کنم سادے میں غریب طلبہ کی اس کمی کو پورا کرنے کے لئے آرمی پروسکول میں پورس کی تابوں سے پری ٹویشن کلاسز کا احتمام کیا گیا ہے میں تمام سٹوڈنٹس کی طرف سے سہارا ویلفر ارگنیزیشن اور ایکسو سولا ونگ کی جتنے عددران ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت ہی کولیفائٹ اساسا کی نگرانی میں ایک موقع پرہم کیا ایک فلیٹ فارم پرہم کیا چونکہ یہاں پر ابھی سردیوں کی چھوٹیاں ہیں اور کرونا کی وجہ سے بھی ہمارا بہت سارا ٹائم ضائع ہو چکا ہے تو ہم ان کا بہت سا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ فلیٹ فارم پرہم کیا انشاءاللہ ہم سے جو کچھ کرونا کی وجہ سے رہ گئے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس میں ریکاور کریں گے پاسماندہ علاقوں میں غریب طلبہ کے لئے ان کی تعلیمی ضرورات پورا کرنے کے لئے اسی طرح کے اقدامات قابل ستائش ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے ویڈیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اللہ نے کی بان This News Bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil Biz Wash Gulistan Property Marketing SM Foods and Volka Foods International ملتی ہے ملتی ہے اگنے ملتی ہے ملتی ہے پھر ویڈیٹ